نمشکار اور آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم سیکھنے والے ہیں کس طریقے سے ہم اپنا پہلا ویپ پیج بنا سکتے ہیں مطلب اس لیکچر کو جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا پہلا ویپ پیج خود سے کریئیٹ کر پائیں گے اور لیکچر میں کچھ بھی سمجھاؤں اس کے پہلے میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک دم بچوں کا کھیل ہے بس جتنا بولتا جا رہا ہوں دھیان سے سنتے جائیے اور ایک ایک سٹپ کرتے جائیے سمجھتے جائیے مت سوچئے کہ ہم یہ چیز بعد میں کیسے پورا ویپ پیج بنائیں گے آج جو بتا رہا ہوں بس دھیان سے سنو لیکچر ختم ہونے تک بنے رہو آخری میں کہو گے کہ سر سب سمجھ میں آ گیا ٹھیک چلیے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم نوٹ پیٹ پلس پلس اوپن کر رہے ہیں سر میرے میں نوٹ پیٹ پلس پلس نہیں ہے تو بچہ پیچھے لیکچر میں ڈاؤنلوڈ کرنا بتایا ہے نہ ہو نوٹ پیٹ پلس پلس نوٹ پیٹ ہوگا ورڈ پیٹ ہوگا ایم ایس ورڈ ہوگا کچھ بھی کھول لو اس میں ایک نئی فائل آپ کو کھول لینے یہ فائل میں گئے نیو میں چلے گئے نئی فائل بن گئی اس کے بعد آپ کو کرنا ہے فائل میں جانا ہے اور سیو ایز میں چلے جانا ہے ٹھیک save as یا save آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اور ڈکسٹاپ پہ میں ایک فائل بنا لے رہا ہوں کوئی بھی فائل کمپیوٹر نام سے میں بنا رہا ہوں کمپیوٹر ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل دھیان دیجئے گا ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل لگانا آنیو آ رہا ہے اسی سے کمپیوٹر کو پتا چلتا ہے آپ نے ویب پیج کریٹ کیا ہے اور اس کو میں کر دے رہا ہوں save اتنا سا کرنے پہ آپ کا دیکھیں یہاں پر ایک ویب پیج کریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیسے چیزیں جوڑیں گے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں لگن اتنا سا دیکھو بس ڈاٹ ایس ٹی ایمل کر کے کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر پہ فائل کر کے save کرو گے تو آپ کا یہ دیکھ رہا نا اس کو گئے open with chrome میں نے کر دیا chrome کی زیادہ سے اسے open کر دیا دیکھو یہ ویب پیج کھل گیا اب اس میں کوئی content نہیں ہے کیونکہ کچھ ہم نے content ڈالا نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں کیا کیا part ہوتے ہیں اب یہ بہت دھیان سے دیکھے گا دیکھیں ہم لیتے ہیں ایک color اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اب دیکھیں ہمارے جو ویب پیج ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ جو یہ والا ہے اس لکیر کے اوپر والا حصہ یہ کہلاتا ہے آپ کا head portion کونسا portion head portion کہلاتا ہے میں mouse سے لکھ رہا ہوں تو تھوڑی سی writing آپ کو گندی ملگ سکتی ہے لیکن چلیے کام چلائیے تو اس اوپر والے portion کو کیا کہتا ہے head portion جیسے یہ ہماری گردہ نے اس کے اوپر والا head اور نیچے والا body ہوتا ہے ایسا ہی تو پڑھا ہے ہم نے تو یہ نیچے والا جو portion ہے جو سفید حصے میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ portion کیا ہو گیا یہ آپ کی body ہو گیا یہ سب کیوں بتا رہا ہوں آپ آسانی سے ابھی سمجھ پائیں گے تو ویب پیج کے دو حصے کون سے ہوئے ایک آپ کا head ہوا اور ایک آپ کا body ہوا اتنی سی چیز سمجھ میں آئی ٹھیک ہے اور اس head کے اندر یہ جو new tab لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں new tab لکھا ہوا ہے یہ آپ کا title ہوتا ہے یہ کیا ہے میں ٹی لکھ دے رہا ہوں یہ آپ کا title ہوتا ہے تین چیزیں بتائیں اوپر کیا ہے head ہے head کے اندر کیا ہے title ہے اور نیچے کیا ہے body ہے اتنی سی چیز آپ کو مطلب ایک دم سے سمجھ میں آگئی ہوں گی ٹھیک اب چلیے web page بناتے ہیں یہاں پر میں نے کیا کیا اس کو minimize کیا notepad کی file open کی اب یہاں پر ہم کو کسی بھی web page کو بناتے سے میں دھیان دینا ہے سب سے پہلے ہمیں html tag کے ساتھ شروعات کرنا ہے ٹھیک اب اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لے رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھیں ہم نے html tag کے ساتھ شروعات کی اور html tag کے ساتھ یہ ختم بھی ہوگا تھا ہم نے ایک tag بنایا html اور اس کو بند بھی ہم نے کر دیا ٹھیک ہے tag کیا ہوتا ہے جو bracket میں ایسے enclosed رہتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ bracket ہے اس کے ساتھ یہ enclosed رہتا ہے اور closing tag میں slash لگا دیتے ہیں جو پہلا tag ہے اس میں close نہیں ہوگا جو بعد والا tag ہے اس میں slash ہم لگا دیتے ہیں بہت سے بچے کل سمجھ نہیں پا رہے تھے کیسے use کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ کا use ہوگا اب اس html کے اندر میں نے کہا بھئیہ دو پارٹ ہوتے ہیں ایک کیا ہوتا ہے head اور ایک ہوتا ہے body اب میں اس کے اندر لکھتا ہوں head h e a d سر یہ capital میں لکھنا ہے چاہے capital لکھو چاہے small لکھو چاہے آدھا capital لکھو آدھا small لکھو کوئی فرق نہیں پڑے گا head لکھ دیا ہم نے اور اسی head tag کو بھی میں نے بند کر دیا head tag بھی ہمارا بند ہو گیا اب head کے بعد نیچے والے پورسن کو ہم نے کیا body بھی ہم نے بند کر دی اب اس چیز کو ہم کیا کریں گے اس چیز کو ہم کریں گے save اور پھر سے واپس web page میں جائیں گے جو web page ابھی ہم نے open گیا تھا دیکھئی یہ ہمارا web page ہے اس کو جائیں گے اور refresh کریں گے سر یہاں پر تو کوئی بدلاؤ نہیں آیا زاہر سی بات ہے کوئی بدلاؤ نہیں دیکھے گا کیونکہ ابھی ہم نے content نہیں change کیا ہے اب چلو content change کرتے ہیں ہم نے پہلی چیز کیا بڑی تھی کی head کے اندر کیا ہوتا ہے title ہوتا ہے تو ہم چل رہے ہیں اب web page کو title دینے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر گئے اور head کے اندر ہم نے کیا دے دیا title t i t l e ٹھیک ہے t l e اور پرکٹ بند کیا اور پھر title tag کو بھی بند کر دیا ہم نے یہ دیکھئے اور web page کو ہم کیا نام سے title دیں تو ابھی کے لیے ہم computer جی title دے دیتے ہیں یا کچھ بھی title دے دیتے ہیں youtube دے دیتے ہیں youtube ہم نے title دے دیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے save کر دیا ارے ساری open پہ کلک ہو گیا اس کو ہم نے save کر دیا اور save کرنے کے بعد جب یہاں پر میں refresh کروں گا دھیان دیجئے گا یہاں پر دیکھیں ابھی computer لکھا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ نام یہاں پر title میں بھی computer.html لکھا ہے کیونکہ ہم نے title نہیں دیا تھا تو جو file کا نام دیا تھا وہی title میں چلا گیا اب اس کو ہم refresh کرتے ہیں یہاں پر گئے refresh کیا اور دیکھیں title ہمارا youtube پڑ گیا تو آج کے ابھی تو دیکھیں اتنے میں ہی ہم نے سیکھ لیا کیسے web page میں title دیتے ہیں اب بات آتی ہے سر اگر یہاں کچھ لکھنا چاہیں تو کیسے لکھتے ہیں تو اس کو لکھنا بھی بچہ دیکھو اقدام آسان ہے یہ کون سا portion ہم نے بتایا ہم نے کہا یہ portion آپ کی body کہلاتی ہے تو body والے tag میں body والے tag میں جائیے اور کچھ بھی لکھ دیجئے جیسے میں نے لکھ دیا this sorry ہم نے لکھ دیا this is my first web page first web page اور full stop ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ctrl s سے save کر دیا اور یہاں پر جاتے ہیں sorry میں بار بار اس tab کو کھول رہا ہوں refresh کر دیتے ہیں دیکھیں this is my first web page آگیا کی نہیں اس کے آگے کچھ اور content لکھنا چاہیں کہ my name is computer جی اب اس کو save کیا اس والے tab میں گیا اور اسے ہم نے refresh کر دیا تو دیکھیں نام جڑ گیا تو یہ دیکھیں basic سے ایک دم طریقے ہیں جس طریقے سے web page بناتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا اب اس کو میں ایک دم سے آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک اس کو میں اس طریقے سے چلیے آپ کو ایک بہترین طریقے سے دکھاتا ہوں کچھ میں اور اس tab کو آپ کو اچھے سے سمجھا سکیں ایک سکنڈ کا سمجھ میں لوں گا چلو بچھا تیار ہو جاؤ دیکھو یہاں پر ہم نے جب web page بنانا شروع کیا تو html کی صحیحتہ سے web page بنائیا html tag open اور close ہر web page میں ہوگا چاہے وہ جیسا web page ہو ابھی کے لیے اتنا جانتے رہیے کہ آپ کو یہ tag ہر میں لگانا ہے open کرنا ہے اور slash لگا کے بند کرنا ہے تورنت اس کو پتا چل گیا web page بن رہا ہے یہاں پر ہم نے head tag لگایا تو یہ portion تیار ہو گیا یہ portion بننے کے لیے آتر ہو گیا اور head کے اندر جب ہم نے title لگایا title میں ہم نے کیا دیا title میں ہم نے youtube لگ دیا title tag کے اندر تو youtube یہاں پر لکھنے پہ اس جگہ پر youtube آ گیا ٹھیک اس کے بعد نیچے کی طرف آتے ہیں نیچے ہم نے کیا use کیا ہے body tag body tag کہا سے کہا تک ہے یہاں سے یہاں تک سارا body tag ہے تو اس کے اندر ہم نے لکھا this is my first web page تو یہ چیز یہاں آگئی اور my name is computer دی تو یہ چیز یہاں آگئی اتنا آسان ہے دیکھو web page بنانا کتنا آسان ہے یہ code ہے چاہو تو میں آپ screen shot لے رہا ہوں بہت سے لوگ بیچ میں لے رہے ہوں پورا موقع ہے screen shot آپ لے لیجے اور سمجھ میں بھی بہترین طریقے سے آگیا ہوگا اب اگلے lecture میں اسی میں ہم جوڑیں گے ایک ایک step جوڑیں گے کیسے color change ہوتا ہے image ہے table list بنتی ہے کیسے بنتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے باقی اگر یہ lecture آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو ہمارا content آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو subscribe کر دیجئے جس سے ہم تھوڑا i appreciate ڈھوک پڑھا رہے ہیں تو بھئی کچھ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں ایسے camera میرے سامنے تو قیام رہی ہے آپ کو کیسے بتا چلے گا آپ کا subscribe like comment سے ہی پتا چلتا ہے وہ کر دیجئے گا ملتے ہیں انگلے lecture میں تب تک کے لئے نمشکار جہن